شائکی نے کرکٹ کے ارمانوں پر پانی پھر گیا پاک سری لنکا کے پہلے ٹاکرے میں بابلو کی پرفارمنس میچ شروع ہی نہ ہونے دیا نیشنل سٹیڈیم کی تاریخ میں پہلی بار کوئی میچ بغیر گین کرائے منسوخ پاک سری لنکا کے درمیان ہونے والے دوسرے میچ کا شیڈیول تبدیل دونوں ٹیموں میں اب 30 ستمبر کو میچ ہوگا کراچی میں بارش سے جلدہ لے کھو گیا مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جانبہک نشے بھی علاقوں میں پانی جمع لیاکت آباد غریب آباد نازم آباد انڈرپاسس پانی پانی سینکنوں گاڑیاں بند لوگ دھکے لگاتے رہے کہ الیکٹری کا سسٹم بیٹھ گیا مختلف علاقوں میں بجلی قائب باون ہزار غیر تصدیق شدہ ووٹ قومی اسمبلی کے ایڈپٹی سپیکر کاسب سوری اوہدے سیفانی الیکشن ٹریبیونل نے انہیں دو سو پیسٹ کوئی تاتوں سے کامیابی کل ادم قرارتے دی حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم آپ کسی کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے میں خود اس نشست پہ ایز ایڈپٹی سپیکر یہاں سے ووٹ لے کے آیا ہوں اور جس نے بھی یہاں سے ووٹ لیا ہے یہاں پہ جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے وزیراعظم اس ایوان کا ووٹ لے کے آیا ہے ایک سر ایتی آپ نے آئندہ کسی نے بھی اس ایوان کے اندر کسی کی بھی جو ہے نہ وہ اس طرح کا الفاظ استعمال نہیں کر دا ہے یہ ہاؤس ایوان جو ہے یہ منتخب نمائندوں کا ایوان ہے اور اس کے اندر جو بھی جس پوزیشن پہ ہے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں تمام سیلیکٹیڈ لوگوں کو جانا ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں سچ کو نہیں دبایا جا سکتا قومی اسمبلی میں لوف سیلیکٹیڈ پر پابندی لگانے والے کانسنطوری اپنی سیٹ سے محروم ہو گئے پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال میدان جنگ بن گیا احتجازی ڈاکٹرز پر پولیس کا دھاوہ لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ مزاہین کا پتھراؤ جھگڑے میں کئی مزاہرین زخنی متعدد کو گرفتار کر لیا گیا خیبر پختنخواہ اسمبلی کے اپوزیشن ارکان بھی ڈاکٹر کے ہم آواز اسپتالوں کی نچکاری کے خلاف احتجاز کی حمار پیپلس پارٹی کی ایم پی اے نکیت اور اگزئی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ نے سیدھی فارنگ کرنے کا حکم دیا سرکاری ہسپٹلز کی نچکاری نامنطور فیصل آباد نے ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کا احتجاز الائٹ ہسپٹل کے ایم ایس کے دفتر کو تعلق لگا دیا گیا وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر زفر چوہدری محسور کراچی میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیش کے ساتھ سزا کا تیرمیں روز تھی احتجاز سولہ سو طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا مظاہرین کا تنخواہوں کی ادایگی تک احتجاز جاری رکھنے کا اعلان سب سے بڑا فارم سب سے بڑا مسئلہ وزیراعظم عمران خان آج جنرل اسمبلی میں مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ پیش کریں گے فاشس موڈی کے مظالم کا پرداد چاہ کریں گے عمران خان کہتی ہے مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو یہ اقوام متحدہ کی ناکامی ہوگی امریکہ اپنا ویژن اقوام متحدہ کے پلڑے میں ڈالی مزلہ کشمیر پر پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی امریکہ نے مقبوضہ وادی میں پابندیاں ختم کرنے اور گرفتار افراد کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا امریکی معاون نائب سیکیٹری خارجہ ایلس فیلز کہتی ہیں سیاست دانوں کی نظر بندیوں پر بھی تشویش ہے امید ہے بھارت جلد پابندیاں ہٹا لے گا اقوضہ کشمیر میں چونوے روز بھی گرفیو مارکٹیں بن انٹرنیٹ سرویس موتل ہزاروں کشمیری جیلوں میں قید بھارتی مظالم پر دنیا کی آنکھیں بھی بن وادی کے مکینوں کو کھانا مل رہا ہے نادویات کون سنے گا کشمیریوں کی فریاد پوری قوم کا کشمیریوں سے اظہاریں یکچہتی آج ملک بھر میں یوہم سیاف منایا جا رہا ہے سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگیو شہر شہر ایلیاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے انسانی حقوق کانسل یمن میں جنگی جرائن کی تحقیقات پر گوٹنگ سعودی عرب پاکستان بھارت سمیت بارم ممالک کی تحقیقات کی مخالفت قطر سمیت اکیس ملکوں کی یمن میں جنگی جرائن کی تحقیقات کی ہمارے پاک بہریہ کی جنگی مشک ربات جاری بہری اور ہوائی جہازوں سے میزائل فارنگ کا کامیاب مظاہرہ نیول چیف کوپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار آزاد کشمیر میں آج پھر زلزلہ میرپور اور گردو نواہ میں آفرو شاکس لوگوں میں خوف و حراس آزاد کشمیر میں زلزلے کے چوتھے روز بھی متاثرین بے یارو مددگار حکومت کا جامحق افراد کے لواحقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان وزیراعاصم کی چیئرمن انڈی ایم اے کو متاثرین کے فوری بہالی کی ہدایت خیبر پختنخواں میں دینگی کے وار ہسپٹلز میں مریضوں کی بھرمار مزید ایک سو انتر افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد تین ہزار تین سو ہو گئی پشاور میں سترہ سو چھاسٹھ افراد کو دینگی سوات نے تعداد ایک سو اٹھاسی شانگلہ میں ایک سو بہتر ہو گئی جڑوان شہروں میں بھی قاتل مچھر بے کابو اسلامباد میں دینگی کے پانچ سو مریضوں میں وارس کی تصدیق ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان مزید امباد کا خطشہ کراچی میں متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو بے آلیس ہو گئی ریحام خان کا مولانا فضل رحمان کے نام ویڈیو پیغام آزادی مارچ سے پیچھے نہ ہٹنے کا مشورہ بولی امران خان کو پتا ہے مولانا آگئے تو نہیں چھوڑیں گے فضل رحمان پوری طاقت سے آگے بڑھیں جو پاور آپ دکھا سکتے ہیں کوئی نہیں دکھا سکتا آزادی مارچ نہ کیا تو کونگ آپ سے پوچھے گی کراچی میں تین ہٹی کے قریب کھیلتے ہوئے تین بچے لیاری ندی میں گر گئے لیاکت آباد پولیس واروام نے دو بچوں کو بچا لیا ندی میں گرنے والے تیسرے بچے سفیان کی تلاش جاری مارل کندیل بلوچ کتل کیس کا فیصلہ آ گیا مقتولہ کے بھائی مرکز ملزم وسیم کو عمر قید مفتی عبدالقبی اور باقی ملزم شک کے بنا پر بڑی کندیل کو سولہ جولائے دوہزار سولہ میں قتل کیا گیا تھا فیصلے کے بعد مفتی قبی کو ہار پہنائی گئے افغانستان کا نیا صدر کون فیصلہ کل ہوگا طالبان کی طرف سے صدارتی الیکشن کی مخالفت حملے تیز کرنے کی دھمکی دے دی سیاحت کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ملک ناران، کاغان، سکرڈو، چتران، سواد، کراچی کا ساحل ملک ایک احسار مرید دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز گلوکارہ رابی پیرزادہ کو مگرمش ازدہے رکھنا مہنگا پڑ گیا عدالت میں پیش نہ ہونے پر قابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری اٹلی میں خطروں کے کھلاری کا کمال سویزر لین کے ڈینی آرنل نے بغیر کسی حفاظت اقدام ریکارڈ چھے آلیس منٹ تیس سیکنڈز میں بانسو پچاس میٹر بلند پہاڑ سر کر ڈالا اور بلبل بلوچستان بنی جگن اٹ نائن کی مہمان قروکارہ روٹ چھے زبانوں میں گانی گاتی ہیں فن کی ہر طرف تھوم مچ گئے فیبر پختوں خواہ میں جنگی کے وار ہسپٹلز میں مریضوں کی بھرمار مزید ایک سو انتر افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد تین ہزار تین سو ہو گئی پشاور میں سترہ سو چھاسٹ افراد کو ڈینگی سوات میں تعداد ایک سو اچھاسی شانگلہ میں ایک سو بہتر ہو گئی جڑوان شہروں میں بھی قاتل مچھر بے کابو اسلامباد میں ڈینگی کے پانچ سو مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان مزید امباد کا خطشہ کراچی میں متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو بہالیس ہو گئی ریحام خان کا مولانا فضل رحمان کے نام ویڈیو پیغام آزادی مارچ سے پیچھے نہ ہٹنے کا مشورہ بولی عمران خان کو پتا ہے مولانا آگئے تو نہیں چھوڑیں گے فضل رحمان پوری طاقت سے آگے بڑھیں جو پاور آپ دکھا سکتے ہیں کوئی نہیں دکھا سکتا آزادی مارچ نہ کیا تو کون آپ سے پوچھے گی جڑوان شہروں میں بھی کاتل مچھر بے کابو اسلامباد میں ڈینگی کے پانچ سو مریضوں میں وارث کی تصدیق ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان مزید امباد کا خطشہ کراچی میں متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو بہالیس ہو گئی رحام خان کا مولانا فضل رحمان کے نام ویڈیو پیغام آزادی مارچ سے پیچھے نہ ہٹنے کا مشورہ بولی عمران خان کو پتا ہے مولانا آگئے تو نہیں چھوڑیں گے فضل رحمان پوری طاقت سے آگے بڑھیں جو پاور آپ دکھا سکتے ہیں کوئی نہیں دکھا سکتا آزادی مارچ نہ کیا تو کون آپ سے پوچھے گی موسیقی